دوستو کیسے یہ ٹک ٹھائے سب خیرے سے ہوں گے اچھا دوستو میں آج آپ کو ٹکٹ ریشو کرنے کا تریکی کار سنجاتا ہوں سائبر پر سائبر پر یہ ٹکٹ ریشو کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے سیگمنٹ لگانا ہے نیو سیگمنٹ آپ جیسے کی دیکھتے ہیں یہ میں نے لگایا ہوئے آل ریڈی یہ اس کا پرانے سیگمنٹ اوپر لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اب اسی طرح سے نیو سیگمنٹ لگانے کے بعد آپ نے ٹکٹ کا نمبر کاپی کر لینا ہے یہ ٹکٹ کا کاپی نمبر کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وفرف یہ جو ٹکٹ کمانڈ ہے اس کے بعد کلاسو فلورن لگا کر الفا ایف زر جسی ایر لینڈ کی ٹکٹ ہوگی آپ وہ وہاں پہ وہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد شوگر ٹو جو ہے وہ لائن نمبر ہے دوسرا جو سیگمنٹ آپ نے نے اس سیگمنٹ لگایا ہے وہ کس لائن نمبر پہ آ رہا ہے جو نیا سیگمنٹ ہوگا اسی کا ایس تری ہوگا وہ آپ نے وہی ملعہ لکھنا ہے میرا لائن نمبر ٹو پہ آ رہا تھا تو میں نے لائن نمبر ٹو کا ایس ٹو لکھ دیا یہاں پہ وہ مجھے چارجز بتا رہا ہے کہ کنے چارجز لگ رہے ہیں ٹوٹل ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال سو نیس روپے لگ رہے ہیں میں نے یہ نوٹ کر کے کسٹومر کو بتایا اور اس کے بعد پہ میں نے نیسٹ کے آگے آکے ایکس لکھ دیا اس کے بعد نیا ویب کھل کے آگیا اس کے اندر وہ مجھ سے میں نے یہاں پہ کیش کے آگے بھی نیسٹ لکھ دیا ایکس لکھ دیا اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے ٹکٹ کے اوپر آکے ایکس لگا کے انٹر کیا ہے تو ٹکٹ آٹو ریشو ہو گئی ہے ٹکٹ آٹو ٹکٹ آٹو